قرائے کے بارے میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا لیکن آپ نے رہائش مکان کے دھوالے سے جواب دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے قرائے کا کیا معاملہ ہے کیونکہ دکان قرائے پر لینے والا اس سے منافع یا نقصان حاصل کرتا ہے مگر مالی کے مکان ایک مقررہ قرائے پر صورت میں اس سے وصول کر لیتا ہے کیا دکان پر قرائے لینا اس کی صورت میں زمین کا سود ہوگا میرے نظر دیکھ ایسا نہیں ہے کرایہ جو ہے زمین کا یا مکان کا یا دکان کا اس کی حرمت کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ دیکھئے شریعت کے اندر جب تک کہ کسی شیعہ کے لیے ہمارے پاس دس قطعی نہ ہو ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے کس شیعہ کو مقروح کہہ سکتے ہیں ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں حرام کے لیے تو بڑا یعنی واضح ثبوت ہونا چاہیے باضح ثبوت جس طرح کسی حرام کو حلال کہنا جرم کبیرہ ہے اسی طرح کسی حلال کو حرام کہہ دینا بھی بہت بڑا جرم تحلیل و تحریم اللہ کے پاس حدیث میں یہ ملتی ہے جس شخص نے مکہ کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا مکہ کی زمین اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں زمین کا کرایہ حرام نہیں ہے مکہ میں کیوں ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ حج کے لیے وہ اپنے دینی فضل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو کرایہ دینے پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے جو جاتے ہیں وہاں کہ سب سے بہا خرچہ ہی وہاں پر کرایہ کا ہوتا ہے وہ تین فٹ شے فٹ کی جگہ دیتے ہیں بلکہ ڈائی فٹ شے فٹ ہی بھی کر دیتے ہیں اس کو اگر زیادہ ضرورت پیش آ جائے اور اس میں لوگ جو ہے بالکل جو ہے سانچوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ لیکن یہ کہ کرایہ لیتے ہیں بہت زبردست یہ چیز جائز نہیں ہے اگرچہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقع زمین کا کرایہ نہیں لے رہے ہیں ہم تو اس ملبے کا کرایہ لے رہے ہیں جو ہم نے اوپر تعمیر کیا ہے لیکن ان سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ ملبہ تم اٹھا کر لے جاؤ اور یہاں سے سو میل پڑھے جا کر یہی ملبہ جو ہے یہاں مکان بناو تو کیا تمہیں یہ کرایہ مل جائے گا پرحال اس حوالے سے میرے ندیب کرایہ جو ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے اور دکان میں بھی اصل میں نفع جو ہے وہ تو دکان میں جو شیف فروخت ہو رہی ہے اس پر نفع ہے البتہ اس میں ایک پہلو آ جاتا ہے بعض بار کیٹس کے اندر جو دکانوں کے کرایے بہت بڑھ جاتے ہیں یہ معاملہ بشکوک ہو جائے گا کہ اس میں گویا کہ اس زمین کے حوالے سے اور پگڑیاں آپ کو معلوم ہے پھر لمبی چوڑی ہوتی ہیں تو وہ تو ایک ہوگا معاملہ مکروح نویت کا یا مشکوک نویت کا لیکن اصلا میرے نزدیک جو کرایا ہے دکان کا یا مکان کا اس میں بنیادی طوبت میں فرق نہیں ہے